دی جی آئیس پی آر نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے گزشتہ ایک دہائی میں پاکستان کو درپیش جو چیلنجز تھے ان کا جائزہ لیا جائزہ پیش کیا اور دہشتگردی کی جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں سمیت بھارت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کی اصلیت بھی ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے بے نقاب کی ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کا کوئی منظم سٹرکچر اب موجود نہیں ہے پہلے ہماری توجہ ساپکا فاٹا پر تھی اب ہماری توجہ پلوچستان پر ہے آرمی چیف اسی ہفتے کوئٹا کا دورہ بھی کریں گے سی پیک کے منصوبوں کے لیے ایک نیا سیکیورٹی ڈیویجن بنا دیا گیا ہے جو گوادر میں ہے اور ساتھ میں ساحلی پٹی کی سیکیورٹی کو بھی دیکھا جا رہا ہے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ساپکا فاٹا میں ایک انچ بھی اب ایسا نہیں ہے جہاں ریاست کی رٹ قائم نہ ہو ہم لگتار خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشنز کر رہے ہیں خطرات ابھی بھی ہیں مسائل خط نہیں ہوئے لیکن چیزیں کنٹرول میں ہیں افغان سارت پر لگنے والی بار کے حوالے سے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہم نے یہ بار اپنے فوجیوں کے خون اور پسینے کی بدولت لگائی ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس بار کو کھاڑ سکے پاک افغان سارت پر بار کا ترہسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ پاک ایران سارت پر بار کا سینتیس فیصد کام مکمل کیا جا چکا ہے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابی کے بارے میں میجر جنرل بابر افتقار کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس میں دہشتگردی کے واقعات میں پینتالیس فیصد کمی آئی ہے سال دو ہزار بیس میں پچاس فیصد سے زائے دہشتگردی کے خطرات کو ناکام بنایا گیا ہے دو ہزار بیس میں خودکش حملوں میں ستانوے فیصد کمی آئی ہے کراچی دو ہزار چودہ میں کرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا جو دو ہزار بیس میں ایک سو تین نمبر پر آ چکا ہے کراچی کے اندر دہشتگردی میں پچانوے فیصد تارگیٹ کلنگ میں اٹھانوے فیصد بھتہ خوری میں ننانوے فیصد جبکہ اغواہ برائے تاوان کے واقعات میں اٹھانوے فیصد کمی واقع ہو چکی ہے پریس کانفرنس میں میجر جنرل بابر افتقار نے جالی خبروں کے ذریعے بھارت کے پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈے کو بھی بنقاب کیا اور یہ کہا کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان امد اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے بھارت مخالف دوزیر پر عالمی سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے ارکان نے بھارت پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو ہم کمیٹیوں کا سربراہ بنانے کی مخالفت کی ہے بھارت، القائدہ، دائش پر پابندیوں، افغان امور، ایٹمی، ادم پھیلاو کی کمیٹیوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا لیکن رکن ممالک نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا رکن ممالک کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف منفی ایجنڈے کو بڑھا سکتا ہے اور کمیٹیوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جبکہ عالمی دارہ سہت نے بھی کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور لڈاک کو بھی اندوستان کے نقشے میں شامل نہیں کیا ہے بھارت نے پانچ اگز 2019 کے بعد سے بھارتی نقشے میں جمہو کشمیر اور لڈاک یونین ٹیرپٹریز کو شامل کیا گیا تھا لیکن عالمی دارہ سہت اپنی ویب سائٹ پر جاری نقشے میں بھارت کے اس اقدام کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور جمہو کشمیر کو الگ سے دکھایا ہے عالمی دارہ سہت کا یہ اقدام بھی کشمیر سے متعلق بھارتی موقف کے نفی ہے جبکہ آج وزیراعظم عمران خان کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی سے ملاقات بھی ہوئی ہے میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر ایجاز آوان صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب بڑی امپورٹنگ پریس کانفرنس کی گئی ترجمان پاک فوج کی طرف سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا دہشتگردی کے واقعات کے بعد ملک میں ظاہر ہے ایک لوگوں میں عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا ہو رہا تھا آج کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگز اس حوالے سے کتنی اہم تھی کہ لوگوں کو اور دنیا کو آ کر بتایا جاتا کہ پاکستان نے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ اقدامات کی اور کتنی کامیابی اہم نے حاصل کی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بروقت اور بڑی اہم اور مدلل کانفرنس تھی اور وہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا تو اپنے جگہ پہ اپنی قوم کو اعتماد میں لینا ضروری تھا کیونکہ کچھ ایسے وٹس ایپ گروپ سے اور کچھ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ پروپیگینڈا کیا جا رہا تھا کہ جو بلوچستان میں تین چار واقعات ہوئے پچھلے دو تین مہینوں میں ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید دہشت گردی واپس لوٹ آئی ہے ہمارے آدارے اس پر کابو نہیں پاسکے ہیں اور شاید خدا نہ خاصتہ آلات پھر اسی طرح ہونے جا رہے ہیں جس طرح آج سے دس سال پہلے تھے تو اس لیے پوری قوم کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری تھا اور انہوں نے یہی بتایا کہ ہم اپنی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ذمہ داریاں ہیں ان سے غافل نہیں ہے فاٹہ کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب وہاں پہ فینسنگ ہو چکی ہے ایڈیشنل فورس کھڑی کر دی گئی ہے وہاں پہ ڈیولپنٹ کے پروجیکٹ جاری ہے اور اب ہمارا فوکس بلوچستان کی طرف ہے یہی میں آپ سے پوچھنا لگی تھی انہوں نے کہا کہ چیلنجز ابھی بھی ہیں لیکن چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہے تو بلوچستان سے دہشت گردوں کا سوایہ اور جو انسر جنسی ہے وہاں پر جو ایک ادم تحفوظ کا احساس ہے بلوچستان کے لوگوں میں ریسنٹلی جو مچ کا واقعہ ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے شادیہ چیلنج اس لیے نہیں ہے میں صرف اس کی وضا جو کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے بلوچستان میں کوئی انسر جنسی نہیں ہے جو جو بی ایل اے کے ایلمنٹ ہیں جو اس وقت بھاگ کر افغانستان میں پناہ لی ہوئے ہیں اور ہوسٹائل ایجنسیز کے ہاتھ میں آلہکار بنے ہوئے ہیں وہ لوگ سپوریڈک اٹیکس کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور تقریباً پانچ سے چھے اٹیکس پس میں دو ماہ میں ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ملوچستان پورے پاکستان کا فورٹی پرسنٹ حصہ ہے علاقے کے اعتمار سے بڑا وسیع علاقہ ہے اتنا گنجانہ بات نہیں ہے اور پھر اس علاقہ ایسا ہے کہ جس میں پناہگاہیں مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود پورے پلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اس کی بھی جب تحقیقات ہو جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کیا تھا اس لیے میں ابھی اس پر کیا سار آئی نہیں کرنا چاہتا یا مجھے جو انفرمیشن ہے میں اس کو ابھی وقت سے پہلے نہیں نکالنا چاہتا یا بات یہ ہے یہ بھی اس کے بھی آلات سامنے آ جائیں گے لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے یا لا انفورشمنٹ ایجنسی کے کنٹرول سے باہر ہو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں بائیس کروڑ کی آبادی ہے اتنا وسیع ملک ہے اتنا بڑا صوبہ ہے اس میں اگر دو چار واقعات ہو جائیں تو یقینا یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کوشش تو یہی ہے لیکن اگر ہو جائیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حالات کابو سے باہر ہو گئے ہیں اچھا جنرل صاحب ایک اور اپورٹنٹ چیز اب سلامتی کاؤنسل میں جو بھارت کو اہم کمیٹیوں کے سربرائی نہیں ملی جو بھارت چاہتا تھا بھی میں نے جو اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کیا یہ پاکستان کی کوششوں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ممکن ہوا ہے پاکستان بھارت کو جس طریقے سے پوری دنیا میں بین اکاب کر رہا ہے اقوام متحدہ میں جو بھارت کے خلاف جو دوزیر ہم نے پیش کیا پھر وزیر خارجہ گاہے بگاہے پریس کانفرنز میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے تو اسی وجہ سے دنیا کا بھارت سے اعتماد اٹھ رہا ہے اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی یقین ہے دیکھیں اس میں جو ہماری کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات یہ ہے کلموشن گیادیو اور انٹرنیشنل کوٹ آک جسٹس میں جس طریقے سے اندوستان کو بے نکاب کیا اور ایک فالس آئیڈنٹیٹی پہ ایک دہشتگرد کو ہمارے ملک میں بیجنے کا جو انہوں نے مضموم کام کیا تھا اس میں انہیں بے نکاب کیا پھر ایک جو یورپین یونین کی دس انفو لیب کی جو ریپورٹ آئی ہے اس سے انڈیا بہت ڈس کریڈٹ ہوئے ہیں پھر ہم نے جو انٹیلیجنس کلیکشن کر کے جو ڈوسیز بنائے ہیں اور جو ان کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے جو دہشتگردوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے جو چھاسٹھ کیمپ افغانستان میں ان کے آپریٹ کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ ملک کے اندر اور جو کچھ کشمیر میں کر رہے ہیں ان تمام کا جو ہم نے ایک کامپریینسیو ڈیٹا شیرنگ کی ہے اس وجہ سے ہندوستان بہت برے طریقے سے ڈس کریڈٹ ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو آگنیزیشنز ہیں وہ بھی اس کو وہ پوزیشن یا وہ مقام دینے کو تیار نہیں ہے جو جس کا وہ خواہاں ہے اور اب پاکستان اور چائنہ کو جس طرح ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر جگہ ملی ہے اس کمیٹی میں یہ سب اس بات کے غمازی کرتی ہیں کہ ہمارا جو ایک مواقف تھا کہ ہندوستان ایک ہندو انتہا پرست ریاست بن چکا ہے اور وہ چھوٹی ریاستوں کے اندر سٹیٹ سپانسر ٹیررزم اور مداخلت کر رہا ہے اس کو ٹریکشن ملی ہے اور دنیا نے اس نیریٹیو کو ایکسپٹ کیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا ڈس کریڈٹ ہوتا جا رہا ہے